جیتون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آئی ہوپ کہ آپ سب خیالت سے ہوں گے آج جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے سورة الانفال کا کی آیات 29 تا 37 الدرس الثانی ہم یہاں پہ آیات کا بامحورہ ترجمہ کریں گے اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جب کوسٹن آنسرز ہم کرنے لیں گے تو آپ ایزیلی کوسٹن کے آنسرز پریپیئر کر سکتے ہیں تو چلیے ہم آیت نمبر 29 پڑھنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا و یکفر انکم سییاتکم و یغفر لکم اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرم رہا ہے کہ مومنوں اگر تم خدا سے ڈروگے تو وہ تمہارے لئے عمر فارق پیدا کر دے گا یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا و یکفر مٹا دے گا عینکم تمہارے سیادکم گناہ و یغفر لکم یغفر لکم مغفرت سے نکلا ہے اس کا مطلب ہے وہ تمہیں بخش دے گا واللہ و یغفر لکم چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں لیوس بھی تو کا قید کر دیں یا قتلو کا تمہیں جان سے مار ڈالیں اویو خریجو کا یا تمہیں وطن سے نکال دیں یا خارج کر دیں و یم کرونا اور وہ کیا کرے تھے چال چل رہے تھے و یم کرو اللہ اور خدا ادھر چال چل رہا تھا واللہ خیر الماکری اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے یعنی جو کافر لوگ چال چل رہے تھے رسول خدا کے بارے میں تو خداوند مطال ان کافروں کے بارے میں چال چل رہا تھا خدا کا جو خدا جو بہتر چال چلنے والا ہے تو خدا کی جو چال تھی خدا کا جو ارادہ تھا وہ کافروں پر غالب آیا وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعِنَا لَوْنَ شَاءُوا وَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاتِيرُ الْاوَّلِينَ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وَإِذَا جَبْ تُتْلَا تِلَاوَت کی جاتی ہیں یا پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وَالَوْنَ شَاءُوا وَلَوْنَ شَاءُوا اور اگر ہم چاہیں فَقُلْنَا تو اسی طرح کا مثلہ هذا مثلہ یعنی اسی طرح کا کلام اِنْ هَذَا إِلَّا سَاتِيرُ الْاوَّلِينَ اسی طرح کا کلام ہم بھی کہتیں اور یہ ہے ہی کیا صرف اگرے لوگوں کی حقائطیں یعنی جب ان کے سامنے قرآن پر پڑھا جاتا ہے جو کہ نہیں رکھتے ہیں اللہ کی آیات پر یقین نہیں رکھتے تو جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم خود اس طرح کا کلام کہہ سکتے ہیں نعوذ باللہ اور وہ خدا کی اس کلام کو خدا کی نایات کو کیا کہتے ہیں اگرے لوگوں کی حقائطیں کہتے ہیں وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّا اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج دیکھیں جو کافر لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی گئیں تو کہتے ہیں کہ اگر خدا کے سامنے چیلنج کرتے ہیں اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج تو بچوں ہم آج یہاں تک یہ آیات کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 32 تک ہر آیت کے ترجمے کو با محاورہ غور سے پڑھنا ہے تاکہ اگر پیپر میں کوئی چپٹر کے اندر سے بھی آیت آج ہے تو آپ اس کا ترجمہ ایزی لی کرسکیں امید ہے آپ کو آج کے لیکچر سمجھ آیا ہوگا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ رہتے وَيَمْكُرُ اللَّهَ اور خدا ادھر چال چل رہا تھا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِبِ اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے یعنی جو کافر لوگ چال چل رہے تھے رسول خدا کے بارے میں تو خداوند مطال ان کافروں کے بارے میں چال چل رہا تھا خدا کا جو خدا جو بہتر چال چلنے والا ہے تو خدا کی جو چال تھی خدا کا جو ارادہ تھا وہ کافروں پر غالب آیا وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعِنَا لَوْنَ شَاءُوا وَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا اِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاتِيرُ الْاوَّلِينَ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وَإِذَا جب تُتْلَا تلاوت کی جاتی ہیں یا پڑھ کر سنائی جاتی ہیں عَلَيْهِمْ اُنْ بَرْ آیاتُنَا ہماری آیات قَالُوا کہتی قَدْ سَمِعِنَا تحقیق ہم نے سن لیا سمعنا ہم نے سن لیا وَلَوْنَ شَاءُوا اور اگر ہم چاہیں فَقُلْنَا تو اسی طرح کا مثلہ هذا مثلہ یعنی اسی طرح کا کلام اِنْ هَذَا إِلَّا سَاتِيرُ الْاوَّلِينَ اسی طرح کا کلام ہم بھی کہتیں اور یہ ہے ہی کیا صرف اگلے لوگوں کی حقائطیں یعنی جب ان کے سامنے قرآن پر پڑھا جاتا ہے جو کہ نہیں رکھتے ہیں اللہ کی آیات پر یقین نہیں رکھتے تو جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم خود اس طرح کا کلام کہہ سکتے ہیں نعوذ باللہ اور وہ خدا کی اس کلام کو خدا کی نایات کو کیا کہتے ہیں اگلے لوگوں کی حقائطیں کہتے ہیں وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَعَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَائِ وِئْتِنَا بِعْذَابٍ عَلِيمٍ اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج دیکھیں جو کافر لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھیں گئیں تو کہتے ہیں کہ اگر خدا کے سامنے چیلنج کرتے ہیں ناؤزو بللہ کہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج تو بچوں ہم آج یہاں تک یہ آیات کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے آیت نمبر انتیس سے آیت نمبر بتیس تک ہر آیت کے ترجمے کو با محافرہ غور سے پڑھنا ہے تاکہ اگر پیپر میں کوئی چپٹر کے اندر سے بھی آیت آجائے تو آپ اس کا ترجمہ ایزی لی کر سکیں امید ہے آپ کو آج کے لیکچر سمجھ آیا ہوگا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ